اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ واللعن الدائم وعلى عادائہم اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن علقا علیکم السلام لست مؤمنان تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ قذالک کنتم من قبل فمن اللہ فمن اللہ علیکم وتبینو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا يستبیل قائدون من المومن غیر علی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بعموالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین بے انوالهم وانفسهم علی القائدین درجہ وکل موعد اللہ الحسن وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجرا عظیما درجات منہ ومغفرت ورحمہ وکان اللہ غفور رحیما صدق اللہ مولانا لذیم وصدق رسولنا الكریم ونحن والا ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین موضوع محترم سامین حسب معمول آپ کے خدمت میں قرآن مجید کی چند آیات کے متعلق چند مدارشات پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور ہمیشہ سے یہی کوشش رہی جو میں سمجھا میں نے عرض کر دیا اگر اس بھی غلطی کوتائی ہو تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے اس علم کے مطابق جو آپ کو قرآن اور سنت سے حاصل ہے اپنی درست سوچ کو قائم رکھیں لیکن کہیں دہر ہے کہ انسان پرفیکٹ نہیں اور پھر قرآن مجید کی تحت تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں البتہ زہری جو بات ہمیں سمجھاتی ہے اور جو ہماری ہدایت کے لئے کافی بھی ہے اس کو جاننا اس کو پہچاننا یہ ہمارا فرد بنتا ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور کوشش کرنا کہ جتنا سمجھ آسکے یہ ہر کلمہ پڑھنے والی کے ذمہ داری ہے اور قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں پر فرد ہے کہ وہ یہ کام کریں قرآن مجید صرف چومنے کے لئے اونچی جگہ پر رکھنے کے لئے نہیں بلکہ پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے ہے مسلسل قرآن مجید نے احکامات بیان فرمائے ہیں اس میں جہاد اور قتال کے لئے احکامات بیان فرمائے ہیں اور پھر خصوصاً گزشتہ آیات میں یہ سورہ النساء کی آیت نمبر نائنٹی فور سے میں نے اپنی تلاوت کا آغاز کیا ہے اس سے پہلے آیات میں ارشاد فرمات چکا رب العالمین کہ کسی مومن کو کوئی مومن خطا کے طور پر ہی قتل کر سکتا ہے ورنہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتا ہے مومن مومن کو قتل نہیں کرتا اور اگر قتل کر دے تو پھر اس کے لئے دیت ہے کفارہ ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی کسی مومن کو قتل کرے اس کے لئے جہنم کا عبدی عذاب ہے جب تک کہ توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہ کرے یعنی مثلاً دیت ادا کرے دعا استغفار کرے رب العالمین سے معافی مانگے اس نے ایک تو رب العالمین کے قانون کو توڑا نافرمانی کی سینہ تان کر دوسرا وہ عدمی جو مارا گیا اس کے عیضہ و عقارے پر ظلم کیا اور ظلم بھی ٹیمپریری نہیں بلکہ اگر کسی خاندان کا سربراہ مارا جائے تو اس کے بیوی اور اس کے بچوں اور بچیوں پر جو ہیں اور اس کے مالدائیں اگر زندہ ہوں تو ان پر یہ پورے اس لئے یہ انسانیت کا قتل ہے یعنی اس نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا اگر جان بوجھ کر قتل کیا اور یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف ہم لوگوں کے لئے نہیں بلکہ حضور کے زمانے کے مسلمانوں سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو انسان اور مسلمان آئیں گے ان کے لئے حکم موجود ہے یہ نہیں ہے کہ پہلوں کے لئے یعنی مثلا صحابہ اکرام کے دور کے لئے نہیں ہے بعد کے لئے ہے نہیں یہ سب کے لئے ہے اگر صحابہ اکرام کے دور میں سے بھی کوئی ایسا آدمی ملے کہ جس نے دیگر صحابہ کو قتل کیا ہو اور ظاہر ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ جان بوجھ کر یا کس طرح تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ قرآن کی نظر سے گر جائے گی جب قرآن کی نظر سے گر جائے گی تو ہمیں بھی اس کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ ایک تو ہوتا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ دو آدمی باہ سوئی گرم ہوئے اور ایک نے دوسری کو قتل کر دیا یا مثلا غصے میں آ کر گیا تھوڑی دیر کے بعد قتل کر دیا یہ ایک قتل کا طریقہ ہے ایک یہ ہے کہ بقیدہ پلاننگ کی جائے اور مسلمانوں کے ایک جتھے پر چڑھائی کی جائے پوری پلاننگ کے ساتھ کی جائے مسلمان ہوں اور کافر سے مجھے لیا تھا تو پھر یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر مسلمان مسلمان پر اس طرح چڑھائی کرتا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے تو پھر ظہر ہے کہ اگرچہ اگلے مسلمانوں کو جن پر چڑھائی ہو رہی ہے اس کو دفاع کا حق حاصل ہے لیکن یہ جو جڑھائی کر رہے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے تو یہ انٹینشنیلی آ رہے ہیں یہ تو بات بہت زیادہ یہ نہیں ہوتا کہ دو آدمی نے ان کو کٹھا کیا دو گروپوں کو دو فوجوں کو لڑا دیا بلکہ نیت کر کے اور بہت ہی پلاننگ کر کے یہ لڑائی ہوتی ہے جو منظم انداز سے ہوتی ہے تو وہاں انٹینشنیلی شامل ہوتی ہے لہذا وہ تو کوئی بھی گروپ اگر کسی مسلمان گروپ پر یہ سوچ کر چڑھائی کرتا ہے کہ مجھے ان کے خلاف لڑنا ہے اور فوجوں کو تیار کرتا ہے اور اپنے گروپ کو تیار کرتا ہے تو یقین انٹینشنل کرتا ہے اگر اس میں دوسرے گروپ میں سے جن پر چڑھائی ہو رہی ہے اگر کوئی مومن مارا جائے تو ان لوگوں کا یا تو وہ ادا کریں جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے توبہ کریں اپنے رستے سے پیچھے ہٹ جائیں یا یہ ہے کہ وہ قتلِ امد کے مرتقب ہیں بہرحال اس کے بعد ابھی یہاں فرمایا دیکھو کہ اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہ دین آمنو اے مومنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم جہاد کے لیے رائے خدا میں نکلو تو چھان بھی انکر لیے کرو ایسے دھڑا دھڑ قتل نہ کیے کرو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ عَلْقَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ الْاَسْتَ مُمِنَا اگر کوئی آدمی جنگ کے دوران بھی کہے کہ میں اسلام لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ تلوار روک لو اس لیے کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم کہو کہ نہیں تم مسلمان نہیں اور تلوار کے درستے ممکن ہے وہ دل سے کہہ رہا ہو اور کسی اسے سوچ لی جاؤ کہ یہی مسلمان یہ راستہ حق ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ قتل کریں مجھے قتل کر دیتا یہ تو کوئی اسی بات نہیں ہے اگر آپ کو دھوکہ دے کر قتل کر دیتا تو بھی آپ اس میں آپ معذورت خدا کے ہاں لیکن کلمہ پڑھنے والا آپ کے سامنے اظہار اسلام کرنے والے کو قتل نہیں کر سکتے آپ یہ تو ہے قرآن کا فیصلہ اور ایک جنگ میں واقع ہوا اور پیغمبر سخت نراز ہوئے اس بندے پر جس نے دوسرے کو قتل کر دیا مگر یہ متخیر وہاں کی بات ہے اور پیغمبر کے سامنے کی بات ہے آج جو ہو رہا ہے کیا قرآن مجید کی اس خیش کے مطابق یہ بات کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کو کلمہ پڑھنے والے کو کسی چیز کا بھی انہیں ڈینائی نہیں کیا نہ توہید کیا نہ رسالت کو ڈینائی کیا نہ پیغمبر کے خاتم النبی ہونے کو ڈینائی کیا نہ قرآن مجید کی کسی آیت کو ڈینائی کیا نہ کسی حکم کو ڈینائی کیا بلکہ بائے بسم اللہ سے لے کر ونناس کی سین تک جو ہیں وہ کہتا ہے میں مومن ہوں اور اگر کہیں معانی میں اختلاف ہے تو وہ تو الگ بات ہے وہ تو ہر چگہ ہے اور ہے لیکن اس نے کسی اسلامی حکم کا ڈینائی نہیں کیا سوائے اس کے کہ جب سے مسلمانوں کے دو گروہ ہوئے آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو ایک گروہ کے ساتھ ایک مسلمانوں کی جو ہیں وہ تعلق ہے دوسرے کا دوسرے کا تعلق ہو گیا ٹھیک ہے حساب کتاب قیامت کے روز ہونا ہے کیونکہ جو آدمی صحیح فیصلہ کر کے دلائل کے بنیاد پر کسی سیٹ پہ جائے گا تو وہ ان کے ساتھ شمار ہوگا یہ تو خیر قرآن مجید کے بھی فیصلہ فیصلہ ہے کہ اور حادیث کے بھی یہی فیصلہ ہے یہ تو فیصل آخرت میں لیکن یہاں اب سارے مسلمان ہیں جتنی بھی اناوین ہیں اس وقت مسلمانوں کے اندر مختلف عنوان انہوں نے اختیار کیے ہیں میجر عنوان سنی شیعہ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ دوبندی بریلوی وہابی اب ان سب ایک دوسرے کو یہ نہیں ہے کہ یہ قتل کریں دلائل دیتے رہیں زبان کو درست رکھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ کہاں غلطی ہوئی کوئی مان لیتا تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے ہر آدمی کا تو بھی ٹھیک سے مراد کیا ہے کہ تو بھی اس کو رہنے دو لیکن قتل کرنے کا حق نہیں اس بنیاد پر کسی کو بھی یہ بزرگ صحابہ کی سنت سے بھی یعنی اس کی طریقہ کار سے بھی رسول اگرامی کی سنت سے تو ثابت ہی نہیں اور بزرگ صحابہ کی سنت سے تو بالکل ثابت نہیں اور اسی طرح جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کا سید سردار مولا علیہ السلام ہیں ان کی بھی طریقہ کار سے کوئی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ذرا مخالف اپینین رکھتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے جب تک کہ کوئی حملہ کر کے نہ آئے یا مسلمانوں کی پراپرٹی کو نقصان نہ پچھائے اور وقت کا حکمران جو ہے وہ پھر مسلمانوں کی پراپرٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا آج کیا ہوتا ہے اس نے وہ الگ بات ہے لیکن کسی کو آکے نہیں پہنچتا بغیر اب کیا ہوا اب تو بات بات پہ جو ہیں مسلمان اس سے قتل کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کے حکامات کو بلکل بھلا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہرحال اہل تشریح کا صبر جو ہیں وہ داد دینے کے قابل ہے کہ قتل ہونے کے باوجود وہ اس طرح جا کر کسی اہل سنت بھائی کو قتل نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہے مسلمان قتل کرنا آسان نہیں ہے لیکن ادھر سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اگر سارے اہل سنت اس میں شامل نہیں ہیں ہم اطراف کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اہل تشریح کے قتل جائز سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اہل تشریح نے کسی حکم اسلام کا انکار نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود قتل کرتے ہیں لہذا اپنی اس آیت کے ذریعہ کہ من قتل مؤمنا متعمدا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا اس آیت پر غور کریں تو ممکن ہے ہاتھ ان کے رک جائیں اور یہی توبہ ہوتی ہے اور اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق نیت فرمائے اور مومنین اور حبداران محبان مولا علیہ السلام شیعہ مولا علیہ السلام کو قتل کرنے سے رک جائیں جہنم کے عذاب سے خوف کریں فرمایا جنگ میں بھی کوئی ہو تو تبتغون ارد الحیات الدنیا مال غنیمت اور جو دنیاوی جو ہے وہ فائدہ ہے اس کو چاہتے ہوئے تم کسی کو قتل نہ کرو فعند اللہ مغانم اللہ کے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ غنیمتیں ہیں اور مغانم ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں قضا علیہ کا دیکھو تم بھی جو ہیں وہ کسی وقت اس راستے پہ تھے پھر کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے قضا علیہ کا کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینو تم خود بھی تو ایسے تھے خدا نے تو پریسان کیا اور درہا چانبین کر لیا کرو پھر دوبارہ فرما چانبین کر لیا کرو ان اللہ کانا بما تعملونا خبیرا لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں دھوکہ دیں گے کلمہ پڑھ کے جو ہیں یہ لوگ آئے اور ہمیں دھوکہ دیں گے اور نقصان دیں گے بھئی آپ کسی کے دل کی بات دماغ کی بات کو کیسے جان سکتے ہیں سوائے رب العالمین کے اگر کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دینے کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا تو وہ الگ بات ہے اس کے لیے بھی حاکم وقت فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا کیا اور اگر ایسے نہیں ہے کہ آپ دل کی باتوں کا اعلان کریں کہ ہم خلان کی دل کی باتوں سے جانتے ہیں نہیں جی آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے آج آپ کو بتایا جی آپ کہاں سے یہ علم غیب لے کر آئے ہیں یہ باتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دے دیں اور اگر کوئی آدمی دھوکہ کر کے نقصان کرتا ہے تو ایک مسلمان کا عرضی نقصان کرے گا جان بھی لے لیتا ہے تو بھی عرضی نقصان کرے گا خود عبدی جہنم میں نقصان اٹھائے گا اللہ اکبر یہ باتیں ایسی ہیں جن پر مسلمان کو شجاعت کا بہادری جو ہیں وہ شجاعت جو ہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے اور نہیں یہ ایک قسم کی بزدلی ہے کہ کسی نہتے کو جا کر مار دینا یہ کوئی شجاعت نہیں ہے یہ کوئی اسلام نہیں ہے یہ کوئی خدا رسول کی جو ہیں وہ سنہ اور فالوئنگ نہیں ہے اور پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آج دوپیر اپنے آپ کو اڑا کر مسلمانوں کے مجمع میں اور بہت سے مسلمانوں کو جو ہیں وہ شہید کر کے اور پھر دوپیر کی جو ہیں وہ چاہے یہ کھانا جو ہے رسول الرحمی کے ساتھ جنت میں کہیں گے اللہ حالہ والا قوت اللہ باللہ اگر یہی سلام ہے تو میرے خیال میں یعنی انسانوں کو بے گناہ انسانوں کو مار کے اور بالخصوص بے گناہ مومنین اور مسلمانوں کو مار کے اگر کوئی جنت میں جاتا ہے تو پھر پتنی اب جنت جو ہے وہ کس کے لیے بنی ہے وہ جنت یقینا یقینا قرآن اور پیغمبر کا فرمان اس بات کے پوری تیرے گواہ ہے کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے کام کر دیا اور کسی کو پتہ نہیں رب العالمین ہمارے دل کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں اس کو پہ جانتا ہے بلکہ ابھی نہیں سوچا تھا اس وقت سے بھی اس کو علم تھا ہے وہ این علم ہے کہ ہم نے کیا سوچنا ہے اور کس نیت سے دیکھنا ہے اور کیا چیز جو ہے کس کے لیے ہمارے دل دھڑک رہے ہیں تو اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے فرمایا اللہ یستوی القائدون من المومنین غیر علی الظرر وہ مومن کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ اگر جہاد سے رائے خدا میں جہاد کرنے سے بیٹھ جائیں وہ لوگ اور وہ لوگ المجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہ وانفوس اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جہاد پہ بغیر ریزن کے نہیں جا رہے تھے اور جو مجاہدین تھے بہرحال مومن تھے دونوں اور ان کو نکالا نہیں رب العالمین نے ایمان سے یہ غلطی گھر ڈالے اور رہے ہیں لیکن ایک بات کو بلکل واضح طور پہ ہونا چاہیے کہ اجتہادی غلطی کو صرف پہلے زمانے کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ استعمال کیے گا اجتہادی غلطی ہوگی مجتہد اگر غلطی کرے تو اگر غلطی نہ کرے تو اس کو دو سواب ملتے ہیں اگر غلطی کرے تو اس کو ایک سواب ملتا ہے اجتہاد جو ہوتا ہے اس کو علمی اجتہاد کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اجتہاد اوہ ایک یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے مسلمانوں کے گروہ پر فوج لے کر چڑھائی کر دے یہ کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑی پلاننگ بہت ٹائم لگتا ہے اس پر دوسرے مسلمانوں کے خلاف فتوے دینا پڑتے ہیں لوگوں کا ذہن تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ لگل گئے اسلام سے اب ان کو مارنا جائز ہے کیا کچھ کہا جاتا ہے چھوٹ موٹ کہا جاتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ قابل تسلیم نہیں ہے کہ لڑائی کرنے والے دو بڑے بڑے گروہ جو ہیں ان میں سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے نہیں اجتہادی غلطی اس کو نہیں کہہ دے اگر اجتہادی غلطی کہیں تو پھر تو سب یعنی حضرت عمر کے قاتل سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی حضرت عثمان کے قاتلوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی حضرت عثلی کے قاتلوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی حضرت عثلی کے خلاف لڑنے والوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی اور اس طرح کرتے 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 ہر چیز جو ہیں وہ ہر غلط بات جو ہیں کورپ ہو سکتی ہے نہیں یہ بات جو ہیں اجتہادی غلطی علمی اجتہاد میں اگر غلطی ہو تو اور اس کو جو ہیں وہ انسان کہہ سکتا ہے لیکن اس طرح ہر بندے کو جو ہیں وہ یہ چھٹی دیتی جائے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہوتا نے ٹھیک کیا اگر قتل کیا کسی مومن کو یعنی مثلا ایک صحابی نہیں دوسرے صحابی کو قتل کر دیا تو اب ظہر ہے کہ اجتہادی غلطی کر ڈالی قاتل نے اب اس کو ایک تو اس کو غلطی ہو گئی لیکن اس کو ایک اجتہاد کے کم ایک سواب ملے گا کہ دو سواب چلو نہیں ملے تھے ایک سواب قتل کرنے کا ملے گا اللہ حولہ والا قوتہ اللہ باللہ اچھی سوچ بنائے گی لیکن لوگ بعض لوگ جو ہیں وہ اس موضوع پر سوچتے بھی نہیں کہ بھئی اجتہادی غلطی علمی اجتہاد جس میں کھل ام کھل الہی مسئل فرد کریں صحابہ کرام کو دور میں چلے جائیں تو صحابہ کرام میں ظہر ہے کہ اگر کسی نے شراب پی لیا شراب حرام تھا اب شراب پی لیا تو ظہر ہے کہ اجتہادی غلطی کر ڈالی اب اجتہادی غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ دو سواب اس کو نہیں ملے گا ایک سواب مل جائے گا یہ کوئی بات نہیں ہے قتل بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مجاہدین کو وہ جو جہاد میں جاتے ہیں اور جو بیٹھنے والے ہیں جہاد میں شرکت نہیں کرتے بڑا عجل عظیم یعنی ایک عجل عظیم عطا فرمایا گا ان مجاہدین کو جو ان کی نسبت جو بیٹھنے والے ہیں بہت زیادہ عجل ان کو ملے گا اور درجات منہو اللہ کی طرف سے بہت سے درجات ان کو نصیب ہوں گے ماغفرتم و رحمہ اللہ کی طرف سے بخششیں اور رحمت ان کا استقبال کرے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ زندگی بچا کر انہیں کیا کیا انہوں نے زندگی کو کو دعو پہ لگا کر رہے خدا میں کیا کچھ نہیں لیا یعنی مطلب کہنے کے یہ ہے کہ اگر اس لیے اس لیے جو ہیں وہ بندہ مومن جو ہیں وہ کبھی مالی اور جانی جہاد سے پیچھے نہیں اڑتا ایک مرتبہ ایک جگہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مالی جہاد کرنا پڑتا ہے یعنی آج مثلاً ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی اور انسانوں کی غربت دون کے لیے مالی جہاد ہے یہ لیکن جانی جہاد بھی کبھی کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اس میں بھی جانی جہاد ہوتا ہے کہ انسان مال جان سے ہی کماتا ہے اور اسی طرح جو ہیں وہ کبھی اس طرح کہیں فیزیکل وار میں شریک ہونا پڑے تو بھی وہ کبھی افسوس نہیں کرتا کہ ہائے میرے پیشے والوں کو کیا بنے گا ہائے میرا کیا بنے گا کیونکہ رائے خدا میں اگر انسان کو جو ہیں وہ جان کو نظرانہ پیش کرنا پڑے تو اس سے بڑھ کر جو ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ساری زندگی حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ یہی تمنا لی رہے کہ میرا خدا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن نے حضرت علیہ کو شہید کر کے حضرت علیہ کی خیش پوری کر دی ہے یعنی اس انداز سے لوگ بھی سوچنے شروع کر دیتے ہیں بڑے یہ تو بات ہو گئی فلان درجہ شہادت پہ فیض ہو گئے اور اس نے ان کو فیض کرا دیا حدمی جب الٹی سوچ کرے سوچنا شروع کرے تو پھر اس کو جو ہر چیز جو ہیں وہ سیدھی بھی الٹ جو مطلب ہے ہر الٹی چیز کو سیدھی نظر آتی ہے تو یہ عجیب سی آدمی سوچتا ہے بھلے سیدھی سوچی ہے کہ شہادت کی نیت ہونی چاہیے لیکن شہادت بھی یعنی وہ کام آنی چاہیے لوگوں کی حدیعت میں کام آنی چاہیے فلاح و بحبود میں کام آنی چاہیے وہ شہادت ہے نہیں یہ کہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے جا کر کسی کافر کے ساتھ نے کہے آؤ مجھے گوری مارو میں شہید ہونا چاہتا ہوں یہ بھی کوئی شہادت نہیں ہے شہادت یہی ہے کہ انسان رائے انسانی کی خدمت انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے رائے خدا میں یعنی احکام خدا کے تابداری میں لگا ہوا ہے اور انسانیت کی ذرا برابر کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے کوشش کرتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہیں وہ خدمت میں اور وہاں آئے ایک آدمی کسی انسانی وجہ سے ایک حسد کی وجہ سے جیسے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا وہ قتل کر دیتا ہے تو اس آدمی کو جو ہیں وہ درجات ملیں گے جو رائے خدا میں لگا ہوا ہے ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ بعض لوگ جو ہیں مثلا غیر مسلموں میں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا ایمان خدا پر نہیں ہے کہ اس کا عجر اللہ دے گا قربتان اللہ کی نیت نہیں ہوتی قرآن مجید نے ایک بہت ہی واضح طور پر ایک بات بتائی ہے جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے وہ بیان فرمایا تو قرآن یلعنو بہت سے کاری قرآن ایسے ہیں کہ خود جو پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے یہ لعنت بھی جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک جنرلی اللہ لعنت اللہ القادمین اللہ کی سنت ہے لوگ قرآن مجید میں ہیں ناس ملائکہ جو دشمنان خدا ہیں ان پر لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کا مطلب ایک بدعا ہے جیسے دعا اور بدعا ہوتی ہے گالی نہیں ہے بعض لوگ کبھی نام لی جائے نام نہیں کسی ہے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دی ہے شیطان کے بارے میں ہم شور ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دی ہے ہم جو ہیں شیطان پر لعنت کرتے ہیں اور شیطان جیسے انسانوں پر بھی لعنت کرتے ہیں جن کے بارے میں شور ہو جائے اور یہ سنت اللہ ہے سنت رسول ہے سنت ملائکہ ہے سنت مومنین ہے اس پر آج بھی کو یعنی البتہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہیں احترام ہے اور کہیں نہیں ہے تو ایسے نام لے کر جو ہیں وہ ظاہرہ کہ جنرلی تمام مسلمانوں کے اتفاق اس بات پر کہ اللہ کے دشمن پیغمبر کے دشمن اور انسانیت کے دشمن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور وہ آدمی اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں لوگ پریشان ہو جائیں یا یہ ہے کہ ایک نیک انگریز کو دیکھا وہ بڑا یعنی غیر مسلم کو انگریز کو نہ کہوں میں چونکہ انگریز تو مسلمان بھی ہیں یعنی ایک غیر مسلم کو دیکھا وہ بڑا اچھا ہے بڑا نائس ہے اور کہا کہ جی وہ تو بڑا نائس ہے لہذا وہ جنت میں جائے گا ہمیرا مسئلہ نہیں ہے خدا جنت میں بھیج دے تو ہم کوئی جنت کے ٹھیک دار نہیں ہیں لیکن بات صرف یہی ہے کہ اللہ نے جو اعلان کر رکھا ہے وہ اعلان یہی ہے کہ اللہ متقین سے قبول فرماتا ہے ان کے عمال کے آخری عجر ہے وہ متقین اور مومین سے ہوگا آخرت کا عجر بالخصوص قبر میں اور معاشر میں اور جو جنت کا جو عجر ہے وہ ان کے لیے ہے مومنین کے لیے اور متقین کے لیے وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں اور اگر ہم تو خود نہیں جانتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا یعنی یہ بات خود رب العالمین لیکن ایک کوشش ہے کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمارا اللہ وحد لا شریک پر ایمان ہے اور تمام پیغمبروں پر ایمان ہے ہم سمجھتے ہیں وہ سچے تھے اور ہم نے کبھی ان کو ڈس رسپیکٹ بھی نہیں کی اور آخری پیغمبر جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسولِ گرامی وہ آخری پیغمبر ہیں ان پر بھی ایمان ہے اور جو وہ لائے سو پیسی درست تھا خواہ ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا کم از کم قرآن پر ایمان ہے یہ چیزیں تو ہم کہہ سکتے ہیں البتہ باقی عامال میں کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو بھی رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دور فرما دے اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو کہا ہے سینہ تان کا آدمی کہا ہے جی میرے عامال میں کمزوریاں ہیں کوشش کرنی چاہیے لیکن کسی اچھے انسانوں کے خدمت کرنے والوں کو اور رب ہے ہمارے پر نہیں ہے لیکن رب نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں ہم اس لئے کچھ کہا نہیں سکتے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں البتہ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھی جائیں بہرحال بات آگئی تو ہم نے ارز کر دی اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمَ الْمَلَائِكَةَ وہ لوگ جن کو ملائکہ جن کے روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ظالمی انفس ہیں وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتے ہیں کیا مطلب نافرمانی خدا مبتلا ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی جو ہے وہ شراب کے گلاس پیا موت آگئی گاڑی چلائی گاڑی ٹکر لگی موت آگئی اب جو اپنے اوپر ظلم کر کے ایک آدمی جو ہے چوری کرنے جا رہا ہے نیت چوری کرنے کی ہے راستے میں موت آگئی اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے مرا ہے نافرمانی خدا مرا ہے ایک آدمی بہت سے مثالیں ساری مثالیں گناہ کی ظاہرہ کہ نافرمانی خدا کی یہی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے جو ہے وہ کسی مومن کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے راستے میں موت آگئی ظاہرہ ہے کہ وہ ایمان پہ نہیں مرا بلکہ ظلم کرتے مرا ہے نافرمانی پہ مرا ہے ملائک پوچھیں گے تم کیا کر رہے تھے یا کیا کرتے رہے اور وہ کیا کہیں گے ان میں سے ظاہرک کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہم تو وہ لوگ تھے جن کو زمین میں بہت کمزور کر دیا گیا تھا بہت ویگ تھے ہمارے حالات بڑے کمزور تھے اس لئے ہم یہ غلطیاں چورو اس لئے کی کہ کام نہیں ملا تو چوری کر ڈالی یعنی جیسے کہ آج کل بہت سے گریجویٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو پتہ جالا کہ وہ چور تھے یعنی چوری کرتے تھے اور جناب اس میں قتل بھی کیا انہوں نے کہ کیوں کیا آپ نے جابری ملتا تھا ارے اس کیلئے اتنے بڑے ظلم کر ڈالا تم لوگوں نے ہم زمین میں کمزور تھے اور اس لئے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے تو ہم نے یہ غلطیاں کی نافرمانیاں کی رب العالمین کی اب فرشتے ان کو کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ اگر یہاں اس میں دوسری باتیں بھی ہیں مثلا جیسے کہ ہم یہاں مثلا انگلینڈ میں آگئے ہیں اور کسی انداز سے بھی جس نیل سی بھی آئے ہیں اور یہاں پہنچے تو اب یہاں جناب کیا کریں انگلینڈ میں ہیں تو یہاں ہم نے غلطیاں کرنی ہیں ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے محفل میں جا کر گلاس گلاس پینہ ہے اور ان کے جو ہیں وہ ساتھ جو ہیں وہ جو یہ کریں ویسے کرنا ہے ظاہرہ کہ یہاں رہتے ہیں ان کی زمین تو اللہ کی ہے یہ بات بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی غوث کمیونٹی گیس کمیونٹی جب نیشنلیڈی مل جائے تو کوئی گیس نہیں رہتا سارے برابر ہیں ویسے بھی زمین ساری اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں جہاں مناسب طریقے سے جانا مل جائے جہاں بھی مل جائے اور حجرت انسانوں کی جو ہیں وہ سرست میں شامل ہے بہت سے لوگ جو ہیں حجرت کر کے یہ انگریز حضرات حجرت کر کے جو ہیں وہ انڈیا میں گئے وہاں حکومتیں کی اور وہاں سے لوگوں کو یہاں لائے اپنے کام کے لیے چونکہ انہوں نے دنیا میں حکومت کرنی تھی وہاں سے یہ اپنے گھر سے لائے ہیں اور یہ کوئی ہوسٹ و گیسٹ کی بات نہیں ہے یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہم اسی میں رہیں گے اور ہم اس کے فیدے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے وہ شرط ہے کہ وہ فیدہ جو ہے وہ مطلب ایسے نہ ہو کہ دوسرے جگر انسانوں کو کل کرے لیکن آواز بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں الحمدللہ یہ باتیں بڑے سوچ سمجھ گئے تو اللہ کی زمین وسیع ہے فرشتے کہیں گے کہ تمہیں اگر مثلا پاکستان میں مذہب کے ازادی نہیں تھی تو انگلستان میں آ جاتے یا انگلستان میں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو تم جو ہیں وہ ایران میں چلا جاتے اگر سے آج کر بڑا مشکل ہے ایران جانا یا پاکستان جانا جو غیر پاکستانی ہیں یا دوسری ہیں یہ آج انتازہ خدا ام احلام اقبال نے کہا بڑا سب سے وطن ہے یہ جو حدود نشنلیزم جو بنایا گیا یہ نیا قسم کا جو ہیں وہ ایک چیز ہے لیکن بہرحال اب آ گئی ہے تو اب اس کے مطابق مناسب بندہ سے جانا اور آنا ہے تو جہاں مناسب زندگی احکام خدا کے مطابق کم از کم جو مناسب لیول ہے اس لیول تک گزر سکے وہ انسان کو اگر حجرت کر سکے تو کر لینی چاہیے اگر حجرت نہ کر سکے تو پھر وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے تکلیف ہوگی مثلا یہ ہے کہ حلال گوشت اگر نہیں ملتا تھا پہلے کی بات کرو آج کل تو خیر کافی ملتا بھی ہے تو لوگ یہ کہیں جی کیا کریں ہم نے حلال نہیں ملتا تو حرامی کھانا ہے نہیں پھر دال کھاؤ آراد بھی بچاؤ اپنے آپ کو تاکہ کیا ہے کہ کم از کم نافرمانی اگر تم مسلماؤں تو نافرمانی سے بچاؤ کچھ ضروری ہے کہ حرام کھانا ہے جہاں مثلا کہیں نہیں ملتا حلال گوشت جو ہے تو پھر کیا ہم نے جو ہیں کوشر اور جو ہے وہ کھانا ہے پوک بغیرے کھانا ہے ایسے حرام جنوار کھانے یہ ہوتا ہے انسان کا جو ہے جہاں جائے مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دے اگر وہاں رہنا ہے تو لیکن اس طرح حرام سے الہی نافرمانی سے بچے تب جا کر جہاں وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ محبت خدا میں اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہا تو فرمایا کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فتحہ جروف ہی ہے وہاں چلے جاؤ حجرت کر جاتے فَأُلَائِكَ مَا عَوَاهُمُ الْجَهَنَّمِ فَأُلَائِكَ مَا عَوَاهُمُ الْجَهَنَّمِ ایسی لوگوں کے لئے جہنم کو ٹھکانا ہے یعنی مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ شاید ہم اس میں تقابل نہیں کر رہے مسلمان ملکوں میں اسلام وہاں بھی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ وہاں اکثریت میں جو ہیں وہ منافقانہ نظام ہے یعنی جیسے کوا جب چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ڈیکٹیٹرشپ اور اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ جس کو وہ مثالیں ڈیکٹیٹرشپ ہے اور اسی طرح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ کہیں اور سے آتی ہیں ان کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں وہاں بھی کوئی اور وہ جب آتے ہیں تو پبلک کے زیادہ اپنا فیدہ جو ہیں وہ سوچتے ہیں بھاگ دوڑ یہ وہ سارا تو وہاں بھی تو کچھ نہیں یہاں بلکہ یعنی مثلا جس کو ویسٹرن ملک کہتے ہیں وہاں ہمیں مذہبی زیادہ مذہبی آزادی ہیں اور مگر یہ ہے کہ اگر ہم وہاں کے جو جو وہاں گناہ اور آزادی جو مثلا دی جا رہی ہے لوگوں کو آج بھی ایک بہت بڑے گناہ کہ جس کے وجہ سے پوری قوم لوت کو جو ہیں وہ آزاب ہوا ایسے گناہ کو لیگلائز کر دیا گیا ہے ایسے امور سے اگر انسان بچتا رہے آپ انہوں پر کنٹرول کرے اور یہی بات ہے جو مسلمان ہیں انہوں نے خود بھی بچنا ہے بچوں کو بچانا ہے تو یہ کوئی ہم کسی ملک کے قانون کے خلافتے نہیں کر رہے بلکہ آپ نے آپ پر آپ نے آپ پر کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ کوئی وہی بات نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں بھی اچھی فیملیز اچھے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے غلط امور سے بچے ہوئے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ آلکول نہیں پیتے وہ چوری چکاری اور اسی طرح جو ہیں وہ قتل و غارت یا مثلا اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ بالکل اس کے مخالف ہیں اور اچھے لوگ موجود ہیں لیکن بہرحال یہاں وہ چیز ابھی تک تو ہے اب ایسے ایسے جو ہیں میرا خیال میں ہر آواز کو جو ہیں وہ نوٹ کیا جا رہا ہے ہر چکہ کیمرے لگایا جا رہے ہیں ہر بات کو اب یہاں گھر بھی بندے کا محفوظ نہیں رہا یہ بھی ہو رہا ہے ایسے صلاح خود لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں ہر طرف اب جو ہیں وہ ڈرون کے دریئے لوگوں کے گھروں کو یہ جو ہیں وہ کی جا رہی ہے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو یہاں بھی ایک معاملہ ایسے ایسے جو ہیں وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی جب تک انسان جو ہیں وہ بلکل مجبور بے بس نہیں ہو جاتا اس وقت تک احکام خدا ونمطال کے خلاف وردی نہ کریں اس لیے کہ اگر خلاف وردی کرتے ہوئے مر گیا لا بریک کرتے ہوئے اللہ کا لا بریک کرتے ہوئے مر گیا تو یہی فرش سے کہیں گے تم نے کیوں کیا تھا کہا جی ہم تو بڑے کمزور تھے کیا کرتے کہاں جاتے فرمایا زمین اللہ کی وسیع تھی کہ مشکل جگہ بچالے جاتے لیکن کم اس کم اللہ کی نفرمانی تو نہ کرتے فولائے کا ما عوام جہنم ایسی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو خام خاکی جو ہیں وہ ایکسکیوزز بنا کر جو ہیں احکام خدا کو توڑتے ہیں وہ ساعت مسیرہ بہت 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 ٹھکانہ ہے اللہ المستضافین من الرجال والنصاب والبلدان لا يستطیعون حیرتون ولا يحتدون سبیلہ ہاں وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جن کو کوئی وسیلہ اور ہیلہ نہیں تھا کہ وہاں سے نکل جاتے اور نہ ان کو کوئی ایسا کوئی راستہ مل سکتا تھا فَأُنَا يَقَا صَلَّهُ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ ممکن ہے اللہ ان کو معاف کر دے یعنی یہ بات وعدہ نہیں ہے لیکن ممکن ہے اللہ ان کو معاف کر دے وَقَانَ اللَّهُ عَفُوبًا غَفُورًا اللہ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے فرمایا جو اللہ کے راستے میں حجرت کرے گا یعنی خدا کے واسطے اگر گناہ کی زندگی سے بچتے ہوئے مشکلات میں جا کر زندگی گزارے گا دیکھو اصحابِ کاف کا قصہ موجود ہے بادشاہ کے کورٹ کو چھوڑ کر وہ نجمان جو ہیں وہ گھاروں میں جا بسے اور کس طرح الہی رحمت نے ان کی جو ہیں وہ گناہ کی زندگی بسر کرنے کی بجائے مر جانا بہتر ہے زمین کو چھوڑ دینا بہتر ہے اور زمین میں اس کو بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی پسند کی چیزیں ملیں گی بڑی وسط ملے گی وہاں ضرور نہیں ہے کہ یہاں اگر تم تنگ ہو تو وہاں دوسرے جو کا جو ہیں وہ تنگی ملے وہاں ممکن ہے وسط ملے اللہ جو ہے سبحانہ وتعالی فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ اور دوسری بات جی ہے کہ گھر سے نکلا خدا کے لئے نکلا اللہ کے خوف سے نکلا اللہ کی محبت میں نکلا اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کی نکلا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَیْتِ مُحَاجِرًا جو اللہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا وَرَسُولِ ہی اور اس کے رسول کے طرف سُمْ يُدْرِقُهُ الْمَوتِ اگر راستے میں مر جاتا ہے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُوا عَلَى اللَّهِ اللہ پر اس کا عجر واقع ہے سبحان اللہ خدا نے اپنے پر کرد لے لیا حالانکہ اللہ کا بندہ تھا سب کچھ اللہ کا خرچ ہوا تھا اگر اللہ اسے کچھ بھی نہ دیتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن سبحانہ وتعالی جلہ شاہ نہو نے ایک بہت بڑی قدردانی کی بندی کی جب انہیں گھر سے نکلا خدا کے لیے نکلا رسول کے لیے نکلا یعنی احکام خدا پر عمل کرنے کے نکلا اور وہاں جہاں خوف تھا کہ احکام خدا پر عمل نہیں ہو سکے گا اس جگہ کو چھوڑ دیا سمجد رکول موت پھر موت اس پر واقعہ ہو گئی فقط وقع عجر علی اللہ اس پر عجر اس کا عجر اللہ پر ہے وقان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے چند باتیں آپ خند مارس کی ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی یوں مادہ چاہتا ہوں آپ پر لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی مدد فرمائے آپ میرے لیے دعا فرمائے رب العالمین ہماری مدد فرمائے ناچیز کی مدد فرمائے اور رب العالمین آپ پر ناچیز پر اپنا فضل کرم فرمائے اور ہم جو ہماری مدد فرمائے کہ جو تھوڑے بہت اعمال کر رہے ہیں وہ اس کے تقرب کے لیے ہوں اس کے قربت کے لیے ہوں تاکہ یہاں بھی ان کا ثواب ملے اور آخرت میں بھی ان کا ثواب ملے جب اس دنیا سے ہم اٹھیں وہ راضی ہو وہ خوشنود ہو اور اپنی رحمتوں سے ہمارا استقبال کرے اللہ تجھے اپنی اسماعہ حسنہ کا واسطہ اللہ تجھے اپنے پاک پیغمبر کا واسطہ اللہ تجھے پاک پیغمبر کے آلہ تحار کا واسطہ اللہ تجھے اپنے اولیاء کا واسطہ رب العالمین ہماری پر کرم فرما رحم فرما امت مسلم پر کرم فرما رحم فرما آج کل وہ ایک دوسرے کے گلے جو کاٹ رہے ہیں ان کو ہدایت دے تاکہ وہ سمجھیں کہ کلمہ پڑھنے والے جو کسی چیز کا انکار نہیں کرتے وہ سب مسلمان ہیں اور ایک بڑی امت مسلمہ بنا دے جس میں سنی شیعہ تمام قسم کے جو ہیں وہ تھوڑے بہت اختلافات وہ کسی حد تک اگر رہیں بھی سی لیکن ایک عظیم امت مسلمہ بنا دے تاکہ اس سے تمام انسانوں کا فیدہ ہو اور جس طرح تیری ذات امت وسط ان کو نام دیا ہے اس طرح یہ امت وسط بن جائیں اور آدلانہ لظام دنیا پر لے آئیں اور وہ حسدی جس نے اس تمام انسانوں کی قیادت کرنی ہے وہ رہبر ہے اور لیڈر ہے امام ہے یعنی امام مادی علیہ السلام کا ضرور جلد فرما اور ہم ناچیزوکن کی زیارت کے توفیق نصیب فرما تجھ سے التجاہ ہے کہ اس کے صدقے میں ہماری اوپر اور تمام سامین پر اپنا کرنا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ